السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس ٹوپک پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایسا ٹوپک ہے کہ اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے اور یہ جو آپ نے اس ویڈیو کی تھامنیل دیکھی ہے اس لیے اس میں میں نے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کی تصویر اسی لیے لگائی ہے کہ اس کے اندر سب میں ایک شدید اختلاف پایا جاتا ہے اب اس میں تین ایکسٹریمز ہیں نور اور بشر کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو لے کر تین اس کے اندر موقف ہیں ایکسٹریمز سوچیں تین موقف ہیں جس میں سے دو گمراہ موقف ہیں اور ایک ٹھیک موقف ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور صرف بشر ہیں اور نور ہیں ہی نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ سورہ کحف کی تو ایک آیت کو مان رہے ہیں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرہ کو نہیں مان رہے اور جو کہتے ہیں کہ صرف نور ہی نور ہیں اور بشر کہنا تو حضور کی شان کے خلاف ہے تو وہ سورہ مائدہ کی آیت تو مان رہے ہیں پر سورہ کحف کی آیت نہیں مان رہے کہ قل انما انا بشرم مثلکم یو حائلی تو اب اس کے اندر جب قرآن دونوں معاملات میں واضح ہو گیا تو حق تو یہی ہے کہ آپ اس کو یوں ہی مانیں کہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور سورہ مائدہ کی یہ جو آیت نمبر پندرہ ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تو بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب اب اس آیت مبارکہ میں لفظ نور سے کیا مراد ہے اب اس میں تین موقع وہ کیا موقع ہے اس کو تفسیر کبیر کی جلد نمبر تین صفحہ 384 پہ جمع کیا گیا ہے امام فخر الدین محمد بن عمر رازی نے امام رازی نے اس کو جمع کیا ہے ایک تو نور سے مراد اس آیت مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے دوسرا موقع نور سے مراد اسلام ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے تیسرا موقع نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے اور یہ قول ضعیف ہے کیونکہ عطفت تغایر کو چاہتا ہے اور سیدنا محمد اور اسلام اور قرآن پر نور کا اطلاق بالکل ظاہر ہے کیونکہ نور ظاہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آنکھ چیزیں جو ظاہری چیزیں ہیں ان کا اپنی قوت سے ادراک کرتی ہے اور نور باطن اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بصیرت حقائق اور معقولات کا ادراک کیا جا سکتا ہو تو اسی لیے جو ہے اس میں یہ آرام موجود ہے قاضی ابو الخیر عبداللہ بن عمر جنہیں آپ قاضی بیداوی کے نام سے جانتے ہیں جو متوفی ہیں سکس ہنڈریٹن ایٹی سکس ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ نور سے مراد ہے قرآن جو شک کے اندھیروں کو دور کرتا ہے اور کتاب مبین سے مراد ہے جس کا عجاز واضح ہو اور ایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو علامہ بیداوی کی یہ تفسیر جو ہے اسے زمخشری نے بھی کشاف میں نقل کیا ہے اچھا اسی طرح علامہ شہاب الدین احمد خفاجی حنفی جو 1069 ہجری کے متوفی ہیں وہ اس کی شرعہ لکھتے ہوئے عنایت القادی کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 226 پر لکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق نور اور کتاب دونوں سے مراد واحد ہے قرآن مجید کو نور اس لئے فرمایا کہ ہدایت اور یقین کے طریقوں کو ظاہر کرتا ہے دوسری تفسیر جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معجزات کے سبب سے ظاہر تھے اور آپ حق کو ظاہر کرنے والے تھے اور نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرتے اسی طرح نور سے مراد نور عظیم ہے جو تمام انوار کا نور ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قطادہ کا یہی مذہبے اور یہی زجاج کا ابو علی جبائی یہ معتزلی ہیں انہوں نے کہا کہ نور سے مراد قرآن ہے کیونکہ وہ ہدایت اور یقین ان کے طریقوں کو منکشف کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور زمخشری انہوں نے اسی تفسیر پر اقتصار کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی معتزلہ سے تھا اور اس صورت میں نور پر کتاب مبین کے عطف پر یہ اعتراض ہوگا کہ عطف تغایر کو چاہتا ہے اور جب دونوں سے مراد قرآن ہے تو تغایر کس طرح ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عنوان کا تغایر کافی ہے معتوف علیہ میں قرآن کو نور سے تعبیر کیا ہے اور معتوف میں اس کو کتاب مبین سے تعبیر کیا ہے اور عنوان کے تغایر کو تغایر بزاد کے قائم مقام کیا ہے تو بارال اس کے اوپر پھر علماء نے کافی بحث کی ہے اور پھر روح المعانی میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جز نمبر چھ سفا نائنٹی سیون تو اس کے اندر بھی پھر یہی آتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہاں بھی صحت عطف کے لیے وہ عنوان کا تغایر کافی ہوگا اور نبی پر نور اور کتاب مبین دونوں کے اطلاق کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے پھر اسی طرح ملہ علی قاری جو ہیں آپ بھی حنفی الفقہ ہیں ون تاوزن فورٹین ہجری میں آپ کی وفات ہوئی آپ شرح شرح شفا میں آتا ہے جل نمبر ایک صفحہ ون ہنڈرڈ ان فورٹین پر کہ نبی پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے کہ آپ اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہیں یہ دونوں قرآن کے وصفے اور عطف کے لیے لفظ تغایر کافی ہیں اس کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا چیز معنی ہے کہ یہ دونوں لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت ہو آپ نور عظیم ہیں کیونکہ انوار میں آپ کا کامل ظہور ہے اور آپ کتاب مبین ہیں کیونکہ آپ اسرار کے جامعے ہیں اور احکام احوال اور اخبار کے ظاہر کرنے والے اسی طرح محمد نعیم الدین مراد آبادی جو متوفی ہیں تھیٹین سکسٹی سیون کے خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نور فرمایا گیا ہے کیونکہ آپ سے تاریخی ایک کفر دور ہوئی اور راہ حق واضر ہوئی تو آپ کے سامنے میں نے یہ لکھ لیا کہ اکثر مفسرین کا مختار یہی ہے کہ اس آیت میں نور کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت اور نور معنوی ہے یا اس سے مراد نور حصی ہے جیسے چاند اور سورج کا نور امام ابن جریر علامہ سمرقندی اسی طرح قاضی بیداوی یہ شافعی ہیں علامہ سمرقندی حنفی ہیں اسی طرح علامہ احمد خفاجی بھی حنفی ہے ملہ علی قاری بھی حنفی ہیں اسی طرح سید محمد نعیم الدین مراد آباد ان کی تفسیروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت براد لی ہے کہ آپ نور اور اسی طرح علامہ آلوسی اور بعض دیگر علماء کی بارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو نور حصی سے متعلق تعبیر کیا اور اس کے اوپر پھر ان کے اپنے دلائل موجود ہیں اب مختصرا میں جا رہا ہوں اب اس آیت کی سور مائدہ کی آیت نمبر پندرہ کی میں تفسیر میں جاؤں گا تو پھر کافی وقت لگ جائے گا میں اس کو اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا تو بہرحال قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور نور کے اوپر تو دلالت دلیل ہمیں مل گئی اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک وہ طبقہ ہے جو چونکہ ادھر بھی ایک ایکسٹریم ہے جو نور سے کم بات ہی نہیں کرتے اور ادھر بھی ایک ایکسٹریم ہے جو بشر سے کم بات نہیں کرتے تو جو بشر سے کم بات نہیں کرتے وہ زد میں ہے اور جو نور سے کم بات نہیں کرتے انہیں بھی ایک زد لاحق ہے اچھا دیکھیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ لفظ نور کا اطلاق مختلف چیزوں پہ ہوا ہے تو اسی لئے جو ہے اب اس کی طرف ہم بعد میں پھر کبھی جائیں گے مثال کے طور پر پھر اسی طرح جو ہے اور قرآن کی آیات ہے بہت ساری کتابیں ہیں تو بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جس میں مختلف اجزاء پر یہ لفظ نور کا اطلاق ہے مختلف اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں پر تورات پر انجیل پر اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں سراجم منیرہ روشنی دینے والا چراغ بھی کہا گیا ہے تو تاہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مراد ہیں تو اب دیکھئے کہ اس زمن میں میں نے آپ سے کہا کہ خزائن العرفان میں بڑی واضح اس کے اندر بات موجود ہے کنزل ایمان اٹھا کے دیکھ لیں آپ تو احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کنزل ایمان اٹھا کے دیکھ لیں یا مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی خزائن العرفان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو ملے گا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب کنزل ایمان میں آتا ہے اور اس پر حاشیہ جو لکھا ہے خزائن خزائن العرفان میں وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نور فرمایا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی ایک کفر دور فرمائی اور راہ حق واضح فرمائی تو اکابر بریلوی کو اگر دیکھا جائے تو ان کا موقف تو اس میں بڑا واضح ہے لیکن افسوس درس افسوس کے کچھ لوگ غلو کر گئے اس میں اور انہوں نے بریلوی مکتبہ فکر کہ اکابرین نے جو اس کی تشریح بیان کی اس کو صرف اس پہ اکتفانی کیا اسے بہت آگے لے گئے اب اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے وَدَعَيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا تو قنزل ایمان میں اس کا ترجمہ تو یہی ہے نا کہ اللہ کی طرح اس کے حکم سے بلاتا ہے اور چمکا دینے والا نور ہے اور حاشیہ اس کا یوں لکھا ہے کہ در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر اور گمراہی زلالت کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروض سے دور کر دیا اور خلق کے لئے معرفت الہی تک پہنچنے کی راہ روشن اور واضح کر دی اور زلالت کی تاریخ وادیوں میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے نور ہدایت سے راہیاب فرمائے اور اپنے نور نبوت سے زمائر اور قلوب اور ارواح کو منور کیا یہ خزائن العرفان کی سٹیٹمنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ افسوس دست افسوس وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور پھر بریلوی مکتبہ فکر سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں ان میں اس کا ایک طرف سے بہت شد و مد بھی پایا جاتا ہے اور غلو بھی ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے تو جوڑتے ہیں لیکن سنی نہیں کہتے آپ اس کے اندر ایکسٹریمز دیکھ لیں گے سلفیوں میں وہابیوں میں دیوبندیوں میں اہل حدیث میں وہ ایکسٹریم ایسی ہے جو بشر بشر کی رٹ لگاتی ہے نور پہ بات ہی نہیں کرتی اچھا ہر جگہ ایکسٹریمز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے اہل حدیث کا یہ موقف ہے یا سارے سلفیوں کا یہ موقف ہے سارے دیوبندیوں کا یہ موقف ہے ایکسٹریمز ہیں ہر طرف تو میں اسی لیے یہاں پر اہل سنت کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ نور اور بشر کی ایک جو بحث ہے یہ ایسی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اناثر ہیں تو بہرحال دونوں الفاظ قرآن میں آگئے بشر بھی آگیا اور نور بھی آگیا تو اب جو بریلوی اکابرین ہیں ان کے اقتباسات جو ہے وہ میں نے آپ سے ذکر کیے مزید یہ کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رسالہ نور میں صفحہ نمبر سات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے کے نہ تو یہ معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نور کا ٹکڑا ہے نہ یہ کہ رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے نہ یہ کہ حضور خدا کی طرح ازلی عبدی ذاتی نور ہیں اور نہ یہ کہ رب تعالی حضور میں سرایت کر گیا تاکہ کفر اور شرک لازم آئے بلکہ آپ ایسے ہی نور ہیں جیسے اسلام اور قرآن نور ہیں اب یہ پھر آگے جو ہے پولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا آگے جو ہے انہوں نے یہ دیا ہے تو اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو نور کا اطلاق ہو رہا ہے وہ ان میں سے کسی معنی میں نہیں ہے کہ نہ خدا کے نور کا ٹکڑا ہے معاذ اللہ یہ بھی کفر ہو گیا نہ یہ کہ رب کا نور حضور کے نور کا مادہ ہے معاذ اللہ یہ بھی کفر ہے نہ یہ کہ حضور خدا کی طرح ازلی عبدی ذاتی نور ہیں یہ بھی کفر ہے اور نہ یہ کہ رب تعالی حضور میں سرایت کر گیا تاکہ کفر و شرک لازم ہے معاذ اللہ یہ بھی کفر ہے تو ان تمام چاروں نکات کو اس لیے جمع کیا گیا کہ حضور کا نور اس طرح کا نور نہیں ہے تو اگر تمہارا عقیدہ اس طرح ہے تو پھر تم غالی ہو کیونکہ تم نے اپنے اکابرین کی بات بھی تسلیم نہیں کی تو اس لیے اس موضوع پر اس بات کو یہاں جمع کرنے کا مختصرا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اکابرین بریلی سے چاہے وہ احمد رضا خان صاحب ہو چاہے اور اکابرین بریلی ہو تو اس سے یہ بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے چاہے مفتی احمد جار خان صاحب کہ اکابرین بریلی کا اس کے اندر کیا موقف تھا اور اگر آپ کسی مین سٹریم دیوبندی سے پوچھیں یا کسی مین سٹریم اہل حدیث سے پوچھیں ام پریڈی شور کہ وہ ان نقاط سے انحراف نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ بلکل ہم بھی یہی مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پھر بات کہیں اور جا کے تھس جاتی ہے تو آج اس درست کا کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ اس کا کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ باتیں جو ہیں ہم خود الجھا دیتے ہیں اور پھر جب کوئی بات ہم الجھا دیتے ہیں تو پھر اس کو بچانے میں لگ جاتے ہیں تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پڑھو اصل میں اکابرین نے کیا لکھا ہے یہ نہ دیکھو کہ تمہاری مسجد کا بولوی کیا کہہ لے دیکھو نہ علم حاصل کرو نہ صحیح معنو میں علم حاصل کرو یا پھر یا علماء سے پوچھو جو اس میں صاحبان علم ہے کہ اس کے معاملے میں کیا کہتے ہیں اب اگر آپ نے سنی حضرات کے ہاں جو سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 15 کی جو تفسیر ہے تفصیلاً اگر آپ نے اس کو جاننا ہے تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اس کو آپ کے لیے جمع کرنے کی کوشش کروں گا اہل سنی حضرات کا موقف اور اس کے اندر جو انہوں نے جو مختلف اور موقف ہیں ان کے جو دلیلیں ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا ایک طالب علم ہوں تو جو میں اپنی طرف سے جو مل سکیں جو میں ریسرچ کر پایا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا مقصد میرا بھائی یہی ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو علم سے حل ہو سکتے تو ہو سکتا ہے میرا یہ درس کچھ لوگوں کو برا لگے اور وہ اس کے اوپر کومنٹ کریں that's okay that's fine ہو سکتا ہے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بعض سنی حضرات مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کسی موقف کے اوپر that's perfectly okay I don't mind غیر سنی بھی ہو جاتے ہیں that's perfectly okay that's fine میرا کام یہاں پر ایک علم کو آپ تک پہنچانا ہے وہ علم سے اگر آپ معافقت نہیں رکھتے تو آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن anyway اسی لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ تک اس علم کو پہنچا ہوں تو ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرا point of view نہیں ہے یہ کن علماء کا point of view ہے بارت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ